آج کی بیڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اگر گیس سلینڈر پر ریگولیٹر لگانے پر اگر گیس لیکیز ہو رہی ہے تو اس گیس لیکیز کو ہم کیسے بند کر سکتے ہیں یہی جانکاری ہم آپ کو اس بیڈیو میں دینے والے ہیں تو اس بیڈیو کو آپ بینہ سکپ کیے دھیان سے انڈ تک دیکھتے رہیے دیکھیں جب بھی ڈیلیبری وائی ہماری یہاں گیس سلینڈر لے کر آتا ہے اور جب ہم اس گیس سلینڈر کو چولے سے جوڑتے ہیں اور اس سلینڈر سے گیس لیکیز ہونے لگتی ہے تب ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور گھبرا جاتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے لیے ہم گیس ایجنسی کو کال کرتے ہیں تب وہاں سے ہمارے پاس ڈیلیبری وائی آتا ہے اور یہ پرابلم سالو کر کے جاتا ہے تو آج کی بیڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا طریقہ بتانے والے ہیں تو آپ کسی کی بھی مدد لیے بغیر آپ گھر پر ہی سلینڈر سے گیس لیکیز ہونا روک سکتے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو یہ ریگولیٹر سلینڈر سے جوڑ کر دکھاتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اس سلینڈر سے اس ریگولیٹر سے گیس تو لیکیز نہیں ہو رہی ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اس سلینڈر سے گیس لیکیز ہو رہی ہے جو سائن سائن کی آواز آ رہی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ یہاں سن کر فیل کر سکتے ہیں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اس ریگولیٹر سے گیس لیکیز ہو رہی ہے تو یہ ریگولیٹر لگانے پر سلینڈر سے گیس لیکیز ہو رہی ہے تو اس لیکیز کو ہم کیسے بند کر سکتے ہیں وہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اس ریگولیٹر کو بند کر لینا ہے اور اس ریگولیٹر کو سلینڈر سے ہمیں الگ کر لینا ہے تو ہم سلینڈر سے یہ ریگولیٹر نکال لیتے ہیں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے دیکھیں سیلینڈر کی لیکیز روکنے کے لیے ہمیں دو چیزوں کی ضرورت پڑے گی ایک یہ بجلی والا ٹیشٹر ہمیں چاہیے ہوتا ہے اور دوسری کوئی بھی ایک نکیلی چیز اس سیلینڈر کے اندر سے ایک بارشل نکالنا ہوتا ہے اور اس بارشل کو نکال کر ایک نیا بارشل لگانا ہوتا ہے اور یہ بارشل ہم دوسرے سیلینڈر سے نکال سکتے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے ہم اس سیلینڈر سے یہ بارشل نکال لیتے ہیں جو ریگولیٹر لگانے پر گیس نکالنے سے روکتا ہے اگر یہ بارشل کٹ جاتا ہے یا فٹ جاتا ہے تو یہاں سے گیس لیکیز ہونے لگتی ہے تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں سیلینڈر سے ہم نے یہ بارشل نکال لیا ہے آپ اس بارشل کو دیکھ سکتے ہیں یہ بارشل کٹ چکا ہے جس کی بجا سے گیس لیکیز ہو رہی ہے اس سیٹ سے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ کافی زیادہ کٹا ہوا ہے جس کی بجا سے ریگولیٹر لگانے پر گیس لیکیز ہو رہی ہے اور دوسری سیٹ سے بھی تھوڑا تھوڑا یہاں پر اس میں کٹ لگے ہوئے ہیں جس کی بجا سے ریگولیٹر لگانے پر گیس لیکیز ہو رہی ہے تو اس بارشل کی چاروں سیٹ براور نہیں ہے ایک جگہ یہاں پر کٹ سا لگا ہوا ہے جس کی بجا سے گیس لیکیز ہو رہی ہے آپ ادھر سے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بارشل کی کنڈیشن بہت خراب ہو چکی ہے جس کی بجا سے گیس لیکیز ہو رہی ہے تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ ایک دوسرا سیلینڈر ہے خالی جس میں گیس نہیں ہے اور ہر گھر میں ڈبل سیلینڈر ہوتا ہے جب بھی کوئی کنیکشن لیتا ہے گیس ایجنسی سے تو دو سیلینڈر ملتے ہیں تو ایک سیلینڈر جب ڈیلیوری وائی دے کر جاتا ہے تو دوسرا ہمیں خالی دینا ہوتا ہے تو خالی دینے سے پہلے سیلینڈر آپ اپنے چولے پر لگا کر دیکھ لیں کہ اس کی گیس لیکیز تو نہیں ہو رہی ہے اگر گیس لیکیز ہو رہی ہے تو آپ پرانے والے سیلینڈر سے یہ بارشل نکال سکتے ہیں اور جس میں گیس بھرا ہوئی ہے اس سیلینڈر میں یہ بارشل دوسرا نیا لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ جہاں سے گیس بھرواتے ہیں اس دکان سے بھی یہ بارشل آپ پرچیس کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس خالی سیلینڈر ہے اس خالی سیلینڈر سے ہم یہ بارشل نکال لیتے ہیں اور اپنے دوسرے سیلینڈر میں لگا لیتے ہیں تب ہمارے گیس سیلینڈر سے گیس کی لیکیز ہونا بند ہو جائے گی اور ہمیں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی تو ہم یہ بجلی کے ٹیشٹر کی مدد سے یہ بارشل دوسرے سیلینڈر سے نکال لیتے ہیں جو ہمارا سیلینڈر خالی ہے اگر یہ بارشن نکلنے میں تھوڑی دکت ہو رہی ہے تو ہمیں کوئی ایک اور نکیلی چیز لے لینی ہوگی جس کی مدد سے ہم آسانی سے یہ بارشن نکال سکتے ہیں تو دوسری نکیلی چیز ہمارے پاس بوری سلنے والا ایک سوجہ ہے اس کی جگہ آپ سوئی بھی لے سکتے ہیں بڑی سی اور یہ دوسرا ہمارے پاس ٹیشٹر ہے بجلی والا تو ہم یہ خالی سلینڈر سے یہ بارشن نکال لیتے ہیں دیکھیں یہاں سے بارشن نکالنا بہت آسان ہوتا ہے اس میں کسی طرح کی کوئی دکت نہیں ہوتی ہے نہ ہی کوئی گیس نکلتی ہے جب خالی سلینڈر ہوتا ہے تو گیس تھوڑی بہت ہوتی ہے تو اگر ہم یہ بارشن نکال لیتے ہیں تب بھی کسی طرح کی کوئی دکت نہیں ہوتی ہے یہ صرف کام جب کرتا ہے جب ہم اس پر ریگولیٹر لگاتے ہیں تو دیکھئے اب اس سوجہ کی مدد سے ہم اس بارشن کو باہر کھینچ لیتے ہیں تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہ خالی سلینڈر سے اس بارشن کو نکال لیا ہے یہ ایک دم فریش ہے ایک دم نیو ہے اب یہ بارشن ہم اس گیس سلینڈر میں ڈال لیتے ہیں جس گیس سلینڈر سے گیس لیکیز ہو رہی تھی آپ یہاں ہمارے پاس دونوں بارشن دیکھ سکتے ہیں ایک بارشن ہمارے پاس کٹا ہوا ہے اور ایک ہمارے پاس فریش ہے اب یہ کٹے ہوئے بارشن کو ہمیں فیک دینا ہے اسے ہمیں خالی سیلینڈر میں نہیں ڈالنا ہے اگر ہم یہ خراب کٹا ہوا بارشل پھر سے اس سیلینڈر کے اندر ڈال دیں گے تو پھر سے کسی کو پریشانی ہوگی اور گیس لیک ہونے لگے گی تو جب بھی گیس کمپنی سیلینڈروں میں گیس بھرتی ہے تو اس میں ایک نیو بارشل ڈال دیتی ہے جس میں بارشل نہیں ہوتا ہے ان کے پاس مشینیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جو انہیں آٹومیٹک پتہ لگ جاتا ہے کہ اس سیلینڈر میں بارشل نہیں پڑا ہوا ہے تو گیس کمپنی نیو بارشل سیلینڈر میں ڈال کر گیس بھر دیتی ہے اور پھر سے ڈیلیور کر دیتی ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ بارشل آپ گیس سیلینڈر کے اندر کیسے ڈال سکتے ہیں تو دیکھیں اس بارشل کو آپ پہلے دوائیے دوانے کے بعد اس بارشل کو اس طرح سے موڑ لیجیے اور اس سیلینڈر کے اندر اس طرح سے آپ ڈال دیجیے اور اس ٹیشٹر کی مدد سے اس بارشل کو سیٹ کر دینا ہے گولائی میں یہ بارشل سیٹ ہو جانا چاہیے یہ اپنے آپ سیٹ ہو جاتا ہے اس کے اندر ڈالنے کے بعد زیادہ کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ بارشل اس کے اندر لگ چکا ہے ایک دم صحیح آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ رہا بارشل یہ چاروں طرف صحیح طرح سے فٹ ہو چکا ہے اگر صحیح سے فٹ نہ ہو تو آپ اس کو نکال کر دوبارہ سے بھی لگا سکتے ہیں اس میں کسی طرح کی کوئی دکت نہیں ہوتی ہے اب ہم آپ کو اس سیلینڈر پر یہ ریگولیٹر جوڑ کر دکھاتے ہیں اس کو اس طرح سے دبانا ہے اور ہمیں یہ چھوڑ دینا ہے پھر یہ جو ہے اپنے آپ سیٹ ہو جاتا ہے تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ ریگولیٹر بڑیہ سے لگ چکا ہے اب ہم اس کی گیس چالو کر سکتے ہیں تو ہم اس ریگولیٹر کے چاروں طرف آپ کو مائک لگا کر دکھاتے ہیں بلکل بھی اس میں گیس لیکیز نہیں ہو رہی ہے پہلے ہم نے آپ کو مائک لگا کر دکھایا اس میں گیس لیکیز کی آواز آ رہی تھی اب بلکل بھی آواز نہیں آ رہی ہے کیونکہ ہم نے اس کے اندر صحیح بارشل ڈال دیا ہے گیس لیکیز ہونے کی وجہ یہی رہتی ہے کہ بارشل کر جاتا ہے اس کے اندر اور اس بارشل کو ہمیں چینج کرنا ہوتا ہے آپ اپنے پاس کی دکان سے اس بارشل کو لا سکتے ہیں جس شاپ پر گیس بھرائی جاتی ہے اس شاپ سے آپ کو یہ بارشل آسانی سے مل جاتا ہے ایک یا دو روپے کا اگر آپ کے پاس خالی سیلینڈر ہے تو اس خالی سیلینڈر سے بھی اس بارشل کو آپ نکال کر گیس والے سیلینڈر میں ڈال سکتے ہیں اب ہم آپ کو گیس چولا چلا کر دکھاتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بہترین طریقے سے چل رہا ہے چولا اور دوسرا بھی چولا ہم آپ کو جلا کر دکھاتے ہیں سیلینڈر ہمارے پاس رکھا ہے اگر کسی طرح کی کوئی لیکیز ہوتی ہے گیس میں سیلینڈر میں کسی طرح کی کوئی لیکیز ہوتی ہے اور سیلینڈر پاس ہوتا ہے تو خطرہ بنا رہتا ہے تو آپ ایسی خطرے سے ضرور بچیں سلطو سیلینڈر کے پاس ریگولیٹر کے پاس آپ کان لگا کر یا پھر سون کر دیکھ لیں کہ سیلینڈر سے گیس تو لیکیز نہیں ہو رہی ہے ریگولیٹر لگاتے ٹائم تو آپ بھی اسی طریقے سے سلینڈر سے لیکیز ہونے والی گیس کو روک سکتے ہیں صحیح کر سکتے ہیں ٹھیک کر سکتے ہیں ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دینا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دینا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں THANK YOU